موسیقی اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والعقبت للمتقین والصلاة والسلام والتحیت والاکرام علی سیدنا ونبینا وشفیع ذنوبنا وطبیب نفوسنا محمد و اہل بیته الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین اما بعد قال الحکیم في محکم کتابه بسم اللہ الرحمن الرحیم شہر رمضان الذي انذل فيه القرآن هدى للناس و بینات من الہدى والفرقان صدق اللہ العلي العظيم رمضان المبارک سن چودہ سو بتالیس ہجری قمری ڈی ٹی وی کے جانب سے خصوصی رمضان ٹرانسمیشن ناظرین کے لیے حدیعہ سمات ہیں اس امید کے ساتھ کہ رب العالمین اس مبارک مہینے کو ہمارے لیے حقیقت میں مبارک قرار دے جس طریقے سے اللہ ہم سے چاہتا ہے کہ ہم اس کی بارگاہ میں رجوع کریں اس کے سامنے سر تسلیم خم ہوں اپنی قدر و قیمت کا اندازہ لگاتے ہوئے اللہ رب العزت جو عزاز اپنے بندوں کو دینا چاہتا ہے وہ عزاز سمیٹیں وہ عزاز چنیں اور پروردگار اپنے بندے کو جو مقام عطا کرنا چاہتا ہے وہ مقام اپنائیں پروردگار جو اپنا قرب عطا کرنا چاہتا ہے اس قرب کی منزل کو پالے سلسلے گفتگو اس نہش پر پہنچی تھی کہ جس طریقے سے اللہ رب العزت نے اس مقدس مہینے کو عزمتوں سے نوازا کہ جس طریقے سے اس ماہ مبارک رمضان کے ہر نماز کے بعد کی جو دعا منقول ہے کہ وَهَذَا شَهْرٌ قَدَّمْتَهُ وَكَرَّمْتَهُ وَشَرَّفْتَهُ وَفَضَّلْتَهُ عَلَى الشُّهُرُ وَهَوَ شَهْرُ الَّذِي فَرَسْتَ سِيَامَهُ عَلَيْ وَهَوَ شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنِ هُدَى لِلنَّاسِ وَبَيِّنَاتِ مِنَ الْهُدَى وَالْفُرْقَانِ اس مہینے کو اللہ نے عزمتوں سے نوازا عزمت دی شرافت دی اور اسے دوسرے مہنوں پر فضیلت دی اس فضیلت کو سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ سب سے پہلے یہ سمجھا جائے کہ اللہ رب العزت اس مقدس مہینے میں ہمیں کیا پیغام دینا چاہتا ہے اس کی اس مہینے کو دی جانے والی عزمت کا تعلق کس سے ہے کیا وہ چاند ستاروں کو عزمت دے رہا ہے اس مہینے میں کیا وہ آسمان و زمین کو عزمت دے رہا ہے اس مقدس مہینے میں یا وہ اس مخلوق کی شرافت کو ظاہر کر رہا ہے کہ جسے اشرف المخلوقات کے انوان سے اس دنیا میں بیجا گیا یہ ایک بنیادی چیز ہے جو انسان کو سمجھنا چاہیے انسان کا مقام انسان کا مرتبہ ہے اللہ اس انسان کو اٹھانا چاہتا ہے اللہ اس مخلوق کو اس کا مقام یاد دلانا چاہتا ہے کہ اے انسان تیری عزمت یہ ہے تیرا مقام یہ ہے کہ میری رحمتیں تیرے لیے میری انعیات تجھ سے تعلق رکھتی ہیں اور میری بارگاہ میں جو فضیلت ہے وہ فضیلت کا اہل تُو ہے تُو ہے کہ جسے اللہ اپنا قرب عطا کرتا ہے اور تُو ہے کہ جسے اللہ اپنا نزدیک کرنا چاہتا ہے اور اللہ اسے عزت دینا چاہتا ہے اگر انسان اپنی عزمت کو سمجھے اپنے مقام کو سمجھے اپنی اصلیت کو اپنی ماہیت کو اپنی حقیقت کو سمجھے ماہی رمضان سمجھ میں آسکتا ہے اس ماہی رمضان میں جہاں اللہ رب العزت نے اپنی رحمتوں کا اہاتہ کیا ہے یہاں تک کہ شیطان کو جکڑا جاتا ہے جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں یہ جہنم کا دروازہ اللہ چاہتا ہے کہ میرے بندوں پر بند ہو جائے اور اللہ ہمیشہ یہ چاہتا ہے کہ شیطان جکڑا رہے زنجیروں میں جکڑا جائے اس کا کوئی بھی وار کارگر نہ ہو جیسے کہ روایات میں ملتا ہے کہ جب انسان سونے کی آمدگی کرتا ہے تو اس وقت فرشتہ بھی آتا ہے شیطان بھی پہنچ جاتا ہے اس لئے کہ وہ اب دن کو تقریباً اینڈ پر جو ہے وہ لار چکا ہے دن کا اختتام ہو رہا ہے اب وہ رات سونے کی تیاری کر رہا ہے دن کا آغاز ہے فرشتہ اسے دعوت دیتا ہے دن بر جو تو نے کیا وہ کیا اس پر ندامت کر لے شرمندگی کا اظہار کر لے اور اللہ کی بارگاہ میں رجوع کر لے شیطان بہکاتا ہے چار دن کی زندگی ہے وقت بہت ہے توبہ کرنے کے لیے صدارنے کے لیے بہت وقت پڑا ہوا ہے لہٰذا اپنی رنگینیوں میں مصروف رہے اپنی عیاشیں جاری رکھے اپنی خواہشات کو عبار لے یہ آخر کیوں ایسا ہوتا ہے کہ ایک طرف فرشتہ بھی آتا ہے دوسرے طرف بگاڑنے کے لیے شیطان بھی آ جاتا ہے اس لیے کہ انسان کی عظمت ہے انسان اتنا مرتبہ رکھتا ہے اتنا بلند مقام رکھتا ہے کہ شیطان بہکانے کے لیے آتا ہے فرشتہ اس انسان کے پاس آتا ہے کہ وہ تو اپنی عظمت کو برقرار رکھ لے عظمت کا تسلسل دے اور وہ عظمت کا تسلسل کیا ہے ایک استغفار جو روایت بیان کی گئی اس روایت کے اندر تو ذکر یہ ہے کہ ایک مرتبہ تسبیح حضرت فاطمہ زہرہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ کر سو جائے اور پھر ایک بار استغفار کر کے استغفر اللہ ربی و اتوب علیہ کہہ کر سو جائے اور یہ وہ مرحلہ ہے کہ استغفار کا کہ شیطان تمام حرب استعمال کرتا ہے کہ اللہ کا بندہ استغفار اس کے زبان پر جاری نہ ہو اور یہ بے استغفار سو جائے تاکہ میرا وار کارگر ثابت ہو یہ انسان کی عظمت ہے اور جس طرح سے دعائے کمیل کے اندر خدا کی ان نعمتوں کا خدا کی ان فضیلتوں کا عظمتوں کا خدا کی انعیات کا جو اس نے اپنے بندوں پر کیے ہوئے ہیں اس کے اندر اس طرف توجہ دلائے گئے کتنے ایسی بلائیں ہیں جس کا مجھے علم بھی نہیں اور ٹل گئی ہیں کتنے ایسے خطرات ہیں جو میرے اردگرد منڈلا رہے ہیں اور کتنے ایسے یعنی مارنے والے انسان کو تباہ کرنے والے خطرات انسان کی اردگرد منڈلاتے ہیں خدا اس کو دور کر دیتا ہے وَكَمِّمْ مَكْرُوْحِنْ دَفَعْتَ اس کے بندوں پر بند رہے اس لیے کہ اگرچہ اس کی عدالت کا تقاضہ تھا کہ وہ جنت بھی تخلیق کرتا جہنم بھی بناتا ہے اس لیے کہ ظاہر ہے کہ جو برے عامال انجام دیتے ہیں جو فساد پھیلاتے ہیں جو دوسروں کے حقوق ہتی آتے ہیں ان کا ایک ٹھکانہ تو ہونا چاہیے اور جو اچھے کام کرتے ہیں جنہوں نے اللہ کی عبادت کی اللہ کی معرفت حاصل کی اور اپنی زندگی کو اللہ کے احکام کی تعمیل میں جنہوں نے گزارا اس کے لیے بھی ایک پاداش ہونا چاہیے اس کا ایک ثواب ملنا چاہیے اس کو ایک درجہ ملنا چاہیے اس کو جزا ملنی چاہیے تو یہ انسان اگر سوچے کہ اللہ رب العزت اپنی تمام تر محبت کا اظہار اس ماہ مقدس میں کر رہا ہے کس لیے اس کا انسان خزارے میں نہ جائے اس کا بندہ اس کی مخلوق اس کا پسندیدہ بندہ اب یہ پسندیدہ بندہ کہنے سے تھوڑا سا انسان سوچنے پر مجبور ہو جاتا ہے کیا میں اللہ کا پسندیدہ ہوں یقیناً ہر انسان جو اس دنیا میں آیا ہے وہ اللہ کا پسندیدہ ہے اللہ نے پسند فرمایا اس کی تخلیق کا حکم صادر کیا اور اس کو جس مرحلے میں جس زمانے میں پیدا ہونا تھا اس کے پیدا ہونے کا دستور دے دیا اللہ کی مشیعت ہوئی اللہ کا ارادہ ہوا اللہ کا حکم نافذ ہوا کن ہوا تو انسان وجود میں آیا اس انسان کا وجود میں آنا اللہ کی محبوبیت کی دلیل ہے یہ اللہ کا محبوب تھا اللہ نے اسے پسند کیا تب ہی تو اس کو دنیا میں بیجا ورنہ دنیا میں نہ بیجتا اس کی پیدائش نہ ہوتی اس کے اثبات فرام نہ ہوتے اس کو مختلف سلموں سے گزار کر اس مرحلے تک نہ پہنچا جاتا لہذا اس اللہ کے مخلوق ہونے کے ناتے جو اس کی محبت کا تقاضہ ہے جو انسان اللہ کی نظروں میں ہے اس اللہ کی نظروں میں ہمیشہ رہنے والا انسان اس کی عظمت ہے اب یہاں سے سلسلہ گفتگو اس انداز سے آگے ہمیں سوچتے ہوئے آگے بڑھانا ہوگا کہ جب اللہ ہم پر اتنا مہربان ہے اللہ ہماری نجات کا اتنا احتمام کر رہا ہے اللہ ہمیں سرخ رو کرنے کا اتنی محلت دے رہا ہے اتنے مواقع ہمیں فرام کر رہا ہے اور وہ اپنی رحمتوں کو عام کر کے مجھے دعوت دے رہا ہے کہ آہ میری رحمت میں شامل ہو جاؤں میری بندگی میں آ جاؤں میری اطاعت میں آ جاؤں میری پیروی میں آ جاؤں مجھے پانے کی جستجو میں تو آ جاؤں لہذا پھر وہ انسان کس قدر قابل مضمت ہوگا کہ جو اللہ کی ان عظیم نعمتوں کے باوجود اللہ کے دیئے ہوئے ان تمام اعزازات کے باوجود وہ اللہ کے دیئے ہوئے دکھلائے ہوئے راستے سے دور ہے اللہ رب العزت نے جب اس انسان کو اتنی عظمت دی شرافت دی مقام دیا مرتبہ دیا قرب دیا اور اس انسان کے ہاتھوں میں اس دنیا کو تسخیر کرنے کی اہلیت دی دنیا اس دنیا کو انسان کے ہاتھ میں دیا قرآن بجید میں متعدد مقامات پر کہا جاتا ہے کہ ہم نے تمہارے لئے نہرے بہائیں بہائیں ہم نے تمہارے لئے خوراک کا احتمام کیا تمہارے لئے پانی کا احتمام کیا تمہارے لئے ہم نے آسمانوں سے پانی اتارا یہ ساری چیزیں اور پھر ہم نے حکم دیا اس زمین کو کہ وہ فصل پیدا کریں یہ ساری چیزیں کس لئے اس انسان کے لئے اس لئے کہ انسان نے دنیا میں آنا تھا اور یہ پوری کائنات یہ ذرات یہ زمین یہ سب کے سب مخدوم ہیں انسان کے انسان کی خدمت گزار ہیں جب انسان کی خدمت گزار ہیں تو پھر انسان کو اپنا مقام و مرتبہ کا علم ہونا چاہیے اسے اپنے آپ کو پستیوں میں گراوٹوں میں کھائیوں میں اور وہ مقامات کے جو انسان کو ذلت کی طرف لے جاتے ہیں اس کی طرف نہیں جانا چاہیے ان ذلت کے طرف جانے والے راستوں میں سے ایک راستہ اللہ کا دیا ہوا نظام اللہ کے دیئے ہوئے اس دستور کے مطابق اللہ کے بیجے ہوئے ان حادیان برحق سے ہٹ کر جس طریقے سے گزارش ہوئی کہ قرآن مجید پیغمبر اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا موجزہ ہے اسی طریقے سے مولا امیر المومنین علیہ وآلہ وسلم بھی نبی کے موجزات میں سے موجزہ ہیں اس لیے کہ موجزہ اس چیز کو کہا جاتا ہے کہ جو عام انسان کے بس میں نہ ہو آجز ہو اس کا مقابلہ کرنے کے عساء موسیٰ موجزہ ہے نوح کی کشتی موجزہ ہے حضرت عیسیٰ کو جو اللہ نے فضلت عطا کی جو اعجاز عطا کیا وہ موجزہ ہے اسی طریقے سے پیغمبر اسلام کے پاس موجزہ اللہ کا دیا ہوا ایک قرآن ہے ایک علی ہے علی ابن عبی طالب ان معجزات میں سے کہ جو پیغمبر اسلام کے یعنی اللہ کے دیہ ہوئے موجزوں میں سے ایک موجزہ علی ابن عبی طالب لہذا آج دیکھیں کمالات علی کے کمالات کو دیکھیں انسان انسان کا اقل انسان کے جو ہے وہ یعنی انسان دنگ رہ جاتا ہے کیوں دنگ رہ جاتا ہے کہ وہ علی کہ جو محراب عبادت میں پھوٹ پھوٹ کر رونے والا والبکاؤ فی المحراب لیلن والزحاق مشتدد دراب کہ محراب عبادت میں جاؤ اے سے لوٹ پھوٹ کر اور پھوٹ پھوٹ کر رونے والے اللہ کی بارگاہ میں یعنی گریہ کرنے والے زارو قطار رونے والے اور خوف کے مارے جو ہے وہ پورا جسم جو ہے وہ یعنی سکڑ جانے والے چہرے پر زردی نمدار ہونے والے اور اس انداز میں اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوتے تھے چہرے کا رنگ زرد پڑ جاتا تھا کپ کپی تاری انسان کی جسم پر تاری ہو جاتی تھی اور پھر اسے علی ابن عبی طالب کو دیکھیں جب میدان جنگ میں ہوتے ہیں جتنی جنگ شدت پکڑتی ہے علی کی مسکرہت میں اتنا اتنا اضافہ ہوتا ہے حالانکہ طبیعت انسان ایسی ہے حالات بتر ہوں تو انسان کے غموں اور خوف کے اندر اضافہ ہوتا ہے سراسیمگی پھیل جاتی ہے خوف تاری ہو جاتا ہے رنگ زرد پڑ جاتا ہے مگر علی ابن عبی طالب کا رنگ جنگوں میں زرد نہیں پڑتا اللہ کے حضور پیش ہونے میں رنگ زرد پڑ جاتا ہے جسم پر کپ کپی تاری ہو جاتی ہے لیکن جیسے جیسے جنگ کی شدت بڑ جاتی ہے خوفناک صورت جنگ میں پیدا ہو جاتی ہے علی اتنا کھلتے ہیں یعنی چہرے پر تازگی کے اثرات جو ہے وہ نمدار ہوتے ہیں اور وہ جنگ کے واقعات کی تفصیل میں نہیں جانا لہذا علی ابن عبی طالب یہ جو کہا جاتا ہے کہ ازداد کا مجموعہ تھے دو چیزیں اگر ایک انسان شجاہ ہو بہادر ہو اس کے اندر خوف نہیں ہوتا کسی بھی مرحلے میں خوف نہیں ہوتا ماں باپ کے سامنے بھی وہ خوف محسوس نہیں کرتا شجاہت کا تقاضی ہے جس کے اندر خوف ہو اس کے اندر شجاہت نہیں آتی شجاہت کا دور سے تعلق نہیں جو ڈرتا ہو کب کبھی اس کے اوپر تاری ہوتی ہو روتا ہو سکڑ جاتا ہو دب جاتا ہو اس وہ کبھی بھی شجاہ نہیں ہوتا لیکن علی ابن عبی طالب کی شجاہت کے برابر کسی کی شجاہت نہیں علی ابن عبی طالب وہ شجاہ جس کے لئے ظلفقار نازل ہوتی جس کی شجاہت کو جوان مردی کو دے کر فرشتے داد دیتے ہیں اور تو اور جب شب حجرت علی ابن عبی طالب پیغمبر اسلام کے بستر پر خطرات مول کر سوئے تو فرشتوں میں ایک حیرت سی پیدا ہو گئی اور فرشتوں کو بعض علماء بیان کرتے ہیں فرشتوں کو اس سوال کا جواب تب ملا جبکہ جو حضرت آدم کی تخلیق کے وقت کیا تھا کیا اے پروردگارہ تو ایسی مخلوق اس دنیا میں پیدا کرے گا اپنا نمائندہ بنائے گا جو زمین میں فساد پھیلائیں گے خون کی ندیاں بہائیں گے تب اللہ نے فرمایا تھا انہی عالم مالہ تعالیم میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے اور پھر جب شب حجرت علی کی جانیساری کو دیکھا جوان مردی کو دیکھا عشق رسول کو دیکھا وفاداری رسول کو دیکھا ایک سوال کیا کیا یا رسول اللہ میرے آپ کے بستر پر سونے سے آپ کی جان بچ جائے گی کہا بلکل بچ جائے گی سر تسلیم خم کیا اور فرشتوں میں حیرت یہ کیسا بائی جو چچزاد بائی ہے اور پھر اس موقع پر حالانکہ ابھی عقد مواقعات بھی واقع نہیں ہوا عقد مواقعات تو حجرت کے بعد واقع مدینہ میں عقد مواقعات یعنی جہاں پر پیغمبر اسلام نے مہاجرین کو اور انسار کے درمیان اخوت برادری قائم کی وہ بھی قائم نہیں ہوئی دنیا کے نظروں کے اندر بھی پیغمبر اسلام نے اپنا جان فدہ اپنی جان خطرے میں ڈال کر رسول اسلام کی حفاظت کے لئے اپنی جان کو خطرے میں ڈال تو علی ابن عبید طالب پیغمبر اسلام کے موجزوں میں سے ایک موجزہ ہے اور انسان کی جو قدر و قیمت ہے انسان کا جو مقام ہے مرتبہ ہے اس کا تقاضہ یہ ہے کہ علی والے بن جاؤ علی کی پیروی کرو علی سے جڑ جاؤ علی سے وابستہ ہو جاؤ اور علی کے ہوتے ہوئے سب کی نفی کر دو یقیناً علی بھی انسان کی قدر و قیمت کا اندازہ دیتی پتا دیتی ہے جس طریقے سے ماہ رمضان کی فضیلت اور عظمت انسان کی قدر و قیمت کا اللہ کی بارگاہ میں کیا قدر و قیمت ہے اس کا پتا دیتی ہے اسی طریقے سے علی ابن ابی طالب بھی انسان کی قدر و قیمت کا انسان کی عظمت کا انسان کی شرافت کا اور اللہ رب لزت اپنے بندوں سے کس قدر محبت کرتا ہے اس کا پتا علی ابن ابی طالب کی ذات بھی دیتی ہے اور آپ کی ولایت بھی دیتی پس اگر انسان اپنی قدر و قیمت کو دیکھنا چاہتا ہے سمجھنا چاہتا ہے وہ اپنی قدر و قیمت کو جانتا ہے سمجھتا ہے کہ میں قدر و قیمت والا ہوں وہ روزہ رکھے گا اس لئے کہ اللہ رب والعزت نے اس مقدس مہینے میں ہم سے روزہ طلب کیا ہے اور جس طریقے سے وہ نماز پڑے گا روزہ رکھے گا اسی طریقے سے وہ علی ابن ابی طالب کے گرد اکھٹے ہو جائے گا علی کی محبت قدم برے گا علی کا ذکر اپنی مجلسوں میں کرے گا اس لئے کہ ذکر علی کی نے عبادت علی کا ذکر بھی عبادت ہے اور وہ جس طریقے سے پیغمبر اسلام نے مجھے سرپرست مانتے ہو تو علی بھی تمہارا سرپرست ہے مجھے آقا مانتے ہو علی تمہارا آقا ہے مجھے مولا مانتے ہو علی تمہارا مولا ہے مجھے اپنے اوپر با اختیار سمجھتے ہو علی بھی تم پر با اختیار ہے یہ جتنے بھی دین اسلام کی جو احکام ہیں وہ سب کے سب انسان کی قدر و قیمت کا پتہ دیتی ہیں انشاءاللہ سلسلہ گفتگو اسی حوالے سے جاری رہے گی کہ دین اسلام کے جتنے بھی فرامین ہیں جتنے بھی دستورات ہیں وہ انسان کی قدر و قیمت کا پتہ دیتی ہے چاہے وہ عبادات ہو چاہے وہ سلسلہ نبوت و رسالت ہو چاہے وہ سلسلہ ہدایت امامت ولایت ہو یہ انسان کی قدر و قیمت کا پتہ دیتی ہے اگر کوئی انسان چاہتا ہو کہ وہ اپنی قدر و قیمت کو جانے اللہ کی حکم پر چلتے ہوئے اللہ کی رضا کے مطابق اللہ کی خوشنودی کے حصول کے لیے اسی انداز میں اپنی قدر و قیمت کا اظہار کرنی کی توفیق انہیت فرمائے اس طریقت سے خدا ہم سے چاہتا ہے والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ موسیقی